بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا حول ولا قوت الا بلہ علی رزیم لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کون تو من الظالمین میرے پیارے دوستو اور میرے بھائیو بہنو میری اس چینل کو درور سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دعا کر دیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دین و حق کو بلند رکھے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی فاظت فرمائے انہیں لمبی زندگی دے اور کامیابی عطا کرے چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو کلک کیا اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا مہتہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو لمبی زندگی دے کامیابی دے اور عزت عطا کرے ناظرین اگرامی آپ لوگوں نے ابھی ہفتہ پہلے یا دو تین دن پہلے ایک خبر سنی ہوگی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ساتھ کاباد میں ایک نو ماہ کی بچی کے پیٹ سے دورانے اپریشن ایک بچہ نکلے تو یہ خبر ایک آگ کی طرح پھیلی ہے پر پاکستان میں آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی نہیں سنی تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں یہ پنجاب کے شہر ساتھ کاباد جو ہے کہ سردی علاقے والی سیڈ پہ ہوتا ہے سندھ کے پنجاب سے تھوڑا سا آگے ساتھ کاباد جی سے کہتے ہیں اب سندھ جاؤ گے تو لاس شہر جو سٹارٹنگ میں شہر جو پہلے آئے گا وہ ساتھ کاباد آئے گا پنجاب کا آخری شہر ہے تو وہاں پہ ایک بچی نو ماہ کی بچی کے پیٹ میں بچہ نکلا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک سچی خبر ہے یقین کیجئے گا میں جھوڑ نہیں بور رہا بچی کے والدین کئی ماہ سے مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہے لیکن وہ صحتیاب نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے ان کی صحیح تشخیص نہیں کی جا سکی کہ ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا اسے ہے کیا ساتھ کاباد پنجاب کی جنوب میں سندھ کی سرحت کے ساتھ واقع شہر ہے جہاں کے کافی علاقے جو ہیں نو ریتی لے علاقے ہیں ٹھیک ہے وہاں ایک شخص ہے محمد عاصف اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا پیدائش سے ہی جیسے وہ پیدا ہوئی تھی پیٹ پھولنا شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو جب کسی نے اسے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا ایک ماں سے اس نے کہا کہ میری بیٹی جب ایک ماں کی تھی تو ہمیں پتہ نہیں تھا کیونکہ ایک ماں کی ہوتی ہے وہ کسی کو بتا تو نہیں سکتی لیکن اس کا پیٹ پھول رہا تھا ہاتھ لگانے پر اسے سخت معلوم بھی ہوتا تھا وہ جو اس کا والد تھا اس لڑکی کا وہ مال مویشی رکھے ہوئے تھے مال مویشی کسان ٹائپ آدمی ہیں اس طرح اپنا غزر بسر کرتا تھا تو ان نے بتایا کہ ہم تین چار ڈاکٹر کے پاس تو گئے لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ اکثر میں بچی کو ہے کیا تو وہ اپنی بچی کو لے کر اسسسٹنٹ پروفیسر صاحب کے پاس گئے مشتاق احمد صاحب جس کی میں نے آپ یہ اپنے تھم نل پر تسبیل لگائی ہے تو رحیمیر خان کے شیخ زیدہ ہسپیٹل میں وہ نا پیڈیٹک کے سرجن ہیں پیڈز وارکن ہیڈ ہیں تو جب وہ گئے تو یہ بہت منفرد کیس تھا ان کے لئے نا تو انہوں نے کہا کہ ٹرٹر مشتاق احمد صاحب نے دیکھا جب انہوں نے بچی کا معینہ کیا تو ان کے پیٹ میں انہوں نے سمجھا کہ رسولی کے اندر نا پانی کی تھیلی ہوتی ہے تو وہ انہیں محسوس ہے کہ رسولی ہے تو انہوں نے الٹرسون کروایا ہے تو الٹرسون کی میں اس رسولی کی تصدیق ہوگی تو جب ڈاکٹر نے یہ کیس دیکھا تو ان کے ذہن میں اس طرف گیا تاکہ ایسا کیس ہو ہی نہیں سکتا تو انہوں نے جب ایم آرائی کروائی لیکن ایم آرائی تو وہاں والدہ نہیں کروا سکتے تھے کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے ایم آرائی تھوڑی کوسٹلی ہوتی ہے تو وہ فور نہیں کرسی تو ارساد کا بعد میں تو یہ شاید مجھے لگتا ہے سہولت ہوگی بھی نہیں ٹھیک ہو گیا تو ڈاکٹر مشتاق صاحب نے جب یہ سرجری کی رسولی کا مشورہ دیا تو اس وقت تو ان کے گمان میں نہیں تھا کہ بچی کے پیٹ میں ایک اور بچہ ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی اپریشن ہوگا لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم اپریشن نہیں کروا سکتے تو اس نے کہا کہ ہاں ابھی اپریشن نہیں ہو سکتا تو وہ واپس چلے گئے لیکن کچھ دن بعد بچی کے پھر زوالہ پیٹ میں درد ہوا تو وہ بیچارے نے مجبور نہ آگئے تو جب انہوں نے پیٹ کھولا تو اس کے اندر ایک تھیلی تھی اور تھیلی میں بچہ بھی تھا تو جب انہوں نے سوال کیا کہ کیسے انہوں نے بچی کے پیٹ میں بچہ تھا تو انہوں نے جوا دے کہ اس طرح 6-7 ماہ کے بچے کی خصوصیت تھی یہ بلکل ویسا ہی تھا چہرے کے علاوہ پورا جسم انسان ہی تھا کیونکہ چہرہ بعد میں ڈیویلپ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ سچا واقعہ ہوئے ساتھ کا بات جو کہ ہمارے کیا کہتے ہیں پنجاب کا آخری شہر ہے وہاں پہ سچا واقعہ ہوئے تو ڈاکٹر نے وہ کامیاب آپریشن کیا انہوں نے بچہ نکال دیا میں آپ لوگوں کو یہ یاد آنے کے لئے بتاتا جوں اور تم اپنے پروردیغار کی کون کون سی نحمت کو جھٹلا ہوگے فابی آئی آلہ ربی گماتو قذبان میرا رب جو چاہی کر سکتے ہیں آپ حقیقتاً یہ بس بات پیگری کریں گے کہ جو ناممکن چیز ہوتی ہے میرا رب کے لئے وہ بھی ممکن ہوتی ہے جہاں انسانوں کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے موجزات دکھاتے ہیں اور اپنے ہونے کی بحضر کے اپنے موجود کے ہونے کی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو نشانیاں دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اکل والوں کے لئے بہت سی نشانی ہے لیکن اگر وہ سمجھیں تو یہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ بھی حالی میں سامنے آئے کہ نو ماہ کی ملکہ نو ماہ کی کیا آئی جوتی ہے ایک سال کی بھی بچے نہیں تھی پھر اس کے پیٹ میں بھی بچا یہ دیکھیں جی ایک ہران کون خبر تھی میڈیا والوں کے لئے بھی اور دوسرا کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا والوں کے لئے بھی کافی لوگوں نے یہ خبر چلائی بھی ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایک سچا جینوان واقع ہے بی بی سی اردو نے بھی میرے خیال میں اس کی کورج کیا آپ ان کی ویب سائٹ پر بھی اسے چیک کر سکتے ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے ناظرین کے لئے ویڈیو بنا دوں میں اپنی ہر ویڈیو یونیک ویڈیو لے کر آتا ہوں جو کہ ٹوپک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جو کہ حالی میں ہو رہے ہوتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو اور میں آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں اور ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیجئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ عنجیل محمد مرزا صاحب کو لمبی زندگی عزت اور کامیابی عطا کریں